اسٹریلیا اور بھارت کے درمیان چوتھا ونڈے انٹرنیشنل میچ محلی میں کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی کھلاریوں نے تیسرے ونڈے کی طرح مسئلہ افواج کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے فوجی ٹوپیا نہیں پہنی مگر بھارتی نہ صرف یہ میچ ہار گئے بلکہ پاکستانی نسات اسٹریلوی کھلاری اسمان خواجہ نے انہیں خوب مزہ چکھایا اسمان خواجہ بطور اپنر میدان میں آئے تو ایسا لگا کہ جیسے حسن صدیقی بن کر بھارتی بولرز پر سرجیکل سٹرائک کر دی ہو کیونکہ انہوں نے امدہ بلے بازی کرتے ہوئے نائنٹی ون گیندو پر سات چوکوں کی مدد سے نائنٹی ون رنس بنائے تیسرے ونڈے میں بھارتی کھلاریوں کی جانب سے فوجی ٹوپیا پہنے جانے پر سوشل میڈیا سارفین نے خوب تنقید کی لیکن اسٹریلوی کی بہترین بلے بازی کے باعث یہ تنقید ٹرولنگ میں بدل گئی اور لوگوں نے اسمان خواجہ کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دے دیا جبکہ اس سے پہلے میچ میں آصف غفور نے بھارتیوں کو جلانے کے لیے کہا تھا کہ ویل پلیڈ اسمان خواجہ جس میں اسمان خواجہ نے سینچری سکور کی تھی جس کے بعد سے ہی بھارتیوں کو بہت آگ لگی اور انہوں نے اپنا غصہ سوشل میڈیا پر نکالا جس کے بعد اسمان خواجہ نے اگلے میچ میں بھی اچھا کھیل پیش کیا اور نائنٹی ون رنس سکور کیے جس کے بعد پھر آصف غفور نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ویل پلیڈ اگین اسمان خواجہ یاد رہے کہ بھارت اسمان خواجہ کی وجہ سے چوتھا میچ بھی ہار گیا تھا